اسلام علیکم ناظرین کے لکڑ کے میدان سے ایک تازہ ترین اپنیٹ سے آپ کو کا کرتے چلیں جی ہاں ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ نئے کپتان نے آتے ہی پاکستان کی پلینگ لیون میں سات بڑی تبدیلیاں کر دی ہیں نئے ہیڈ کوچ اور نئے کیپتن بابر آزم نے آتے ہی نیوزی لینڈ کے خلاف پہلے ٹی ٹونٹی میچ کی پلینگ لیون بتا دی جس میں ساتھ بڑی تبدیلیاں کر دی ہیں ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ پرانے کھلاڑیوں کی پاکستان کے سکار میں واپسی ہو چکی ہے اور پہلے ٹی ٹوئنٹی میچ میں کون کون سے کھلاڑی آئیں گے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ پہلا ٹی ٹوئنٹی میچ کب کہاں اور کتنے بجے شروع ہوگا سارا شیڈول جاری کر دیا گیا ہے یہاں پہ چھوٹا سا کلپ ہے میرے پاس وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل کے ایکن کو بھی لازمی سے دبا دیں جی ہاں ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ بابر آزم پھر سے کیپٹن بن چکے ہیں کیونکہ ٹی ٹوئنٹی ویلڈ کپ آنے والا ہے اس لیے بابر آزم کو کپتان بنا دیا گیا ہے ناظرین آپ کو بتاتے چلیں 29 رکنی سکارڈ جو کاکول میں ٹریننگ کر رہا تھا اس میں سے سکارڈ کو جاری کر دیا گیا ہے جس میں پہلے ٹی ٹوئنٹی میچ میں پلینگ لائون کی اگر بات کریں تو سیم ایوب نمبر ون پر ہوں گے اور ان کا ساتھ دیں گے کیپٹن بابر آزم ناظرین بہت زبردست آپننگ ہوگی سیم ایوب اور بابر آزم کی نمبر تین کی بات کریں ناظرین پی ایس ایل دوہزار چوبیس کے سپر سٹار اسمان خان نمبر تین پر آئیں گے آپ کو بتاتے چلیں اسمان خان کو سکارڈ میں شامل کر لیا گیا ہے بہت زبردست بیٹنگ کی تھی پی ایس ایل دوہزار چوبیس میں اسی طرح اگر نمبر چار کی بات کریں تو محمد رضوان وکڑ کی پر نمبر چار پر آئیں گے اور اگر نمبر پانچ کی بات کریں تو افتخار احمد ہارڈ ہٹر کو بھی نمبر پانچ پر رکھا گیا ہے اور نمبر چھے کی اگر بات کریں تو عبداللہ شفیق نمبر چھے پر ہوں گے نمبر سات کی اگر بات کریں تو پاکستان کے آر رونڈر وائس کیپٹن شداب خان کی پاکستان کے سکارڈ میں واپسی ہو چکی ہے پی ایس ایل دوہزار چوبیس میں اچھی پرفارمس کے بعد شداب خان کو پاکستان کے سکارڈ میں شامل کر لیا گیا ہے اسی طرح اگر نمبر آٹھ کی بات کریں تو محمد نواز کی واپسی ہو چکی ہے محمد نواز کو بھی سکارڈ میں شامل کر لیا گیا ہے نمبر آٹھ پر محمد نواز آپ کو بیٹنگ کرتے ہوئے بولنگ کرتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو بتاتے جلیں کہ بہت زبردہ سا آر رونڈر ہیں اگر نمبر نو کی بات کریں تو شہین شاہ فریدی پاکستان کے نمبر ون بولر نمبر نو پر آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اگر نمبر دس کی بات کریں تو ناظرین نسیم شاہ کو ٹراب کر دیا گیا ہے اور زمان خان کو شامل کیا گیا ہے نسیم شاہ سکارڈ میں تو شامل ہیں لیکن پہلے ٹی ٹوئنٹی میچ میں آپ کو نہیں دیکھنے کو ملیں گے اگر نمبر گیارہ کی بات کریں تو پاکستان کے سپیڈ سٹار حارس روف آپ کو نمبر گیارہ پر دیکھنے کو ملیں گے حارس روف بھی پرفارمنس میں واپس آ جکے ہیں بہت ہی زبردست بولنگ کرتے ہیں ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ پہلا ٹی ٹوئنٹی میچ جو ہے وہ اٹھارہ اپریل کو خیلے جائے گا شام کے سات وجے یہ میچ شروع ہوگا آپ نے پی ٹی وی سپورٹس پر اس میچ کو لائیو انجوائے کرنا ہے یا پھر دراز اپلیکیشن کو آپ نے ڈونلوڈ کر کے وہاں پہ بھی لائیو ایچلی ریزرڈ میں میچ کو انجوائے کرنا ہے ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ بابر آزم پھر سے کیپٹن بن چکے ہیں ہیڈ کوچ کی ابھی تک علان نہیں ہوا لیکن مائیکل گراک سے رابطے ہوئے ہیں مائیکل گراک پاکستان کا ہیڈ کوچ بننے کے لیے تیار ہیں لیکن ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا اپنی رائے کا اظہار اپنے کومن بوکس میں لازمی سے کرنا ہے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی سے کر دینا ہے